کافے سارے پکشیاں کی موت بھی ہو جاتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ اس سیزن کے اندر جو پکشی ہوتے ہیں وہ وہاں پر سوسیڈ کرتے ہیں ہم پی شہر کا ویٹالہ مندر اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو چھپر میوزیکل پیلرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس پرکار ہم تبلے کے اوپر ٹیپ کر کے اس میں سے ساؤنڈ پریڈیوز کرتے ہیں اسی پرکار جب ہم ان پیلرز کے اوپر بھی ٹیپ کرتے ہیں تو ان میں سے ساؤنڈ پریڈیوز ہوتی ہے پر اس چیز کا پتہ ابھی تک نہیں چلا ہے کہ ساؤنڈ کیسے پریڈیوز ہوتی ہے اس چیز کا پتہ لگانے کے لئے کافے سمجھ پہلے بریٹیشٹس نے بھی یہاں سے دو پیلرز کو نکال لیا تھا پر ان کی ہاتھ بھی اس سمجھ نہیں لگا پر فیلال بھارت سرکار نے ان میزیکل پیلرز پر ٹیپنگ کرنے کے لئے بین لگا رکھا ہے تاکہ انہیں پریزرب رکھا جا سکیں اندر پردیش کے لیپ کاشی شہر کا ویر بھدر مندیر یہ مندیر اپنی خوبصورت آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کے لئے جانا جاتا ہے پر اس کے اندر آپ کو قریباً ستر خمبے یا پیلرز دیکھنے کو ملتے ہیں پر ان میں سے صرف ایک خمبہ ایسا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ پوری طریقے سے حیران ہو جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک ایسا پیلر دیکھنے کو ملتا ہے جو کی بالکل گراؤنڈ سے اٹھا ہوا ہے اس کا گراؤنڈ کے ساتھ میں کوئی بھی سمپک یا ٹچ نہیں ہے اور اس پیلر اور گراؤنڈ کے بیچ میں اتنا سپیس ہے کہ آپ چھوٹے موٹے چیزوں کو آسانے سے پاس کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے وہاں جو لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پتھر کی یا سپیلر کے نیچے سے کوئی بھی چیز کو پاس کروانے سے آپ کی جو بلیسنگ یا منت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہیں تمیل نادو کے مہابلی پورا میں پائے جانے والا پتھر جسے کرشنا بٹر بول بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر ایک سلوپ کے اوپر پرفیکٹلی بیلنس ہے اس پتھر کی ہائٹ قریب 20 فٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ جگہ کافی زیادہ میزر اٹریکشن بنی ہوئی ہے ٹیوریسٹ کے لیے کیونکہ ٹیوریسٹ یہاں پر آکے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا پتھر ایک سلوپ کے اوپر کیسے بیلنس ہے اور مانو نہ مانو آپ بھی ایک بار دیکھ کے اس چیز سے چونگ ضرور گئے ہوں گے انیس سو آٹھ کے اندر سرکار دوارہ ایک اٹیمپ کیا گیا تھا کہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ یہ آس پاس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے پر وہ ایسا کرنے میں ایسا فرد رہے تو اس پتھر کو اتنے عجیب اینگل پر سٹیشنری رکھنے میں کون مدد کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا رہش ہے ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا ہے اندر پردیش کا شریع گنتی امہ مہیشورہ مندیر جو کہ کرنول ڈسٹرکٹس کے اندر لوکیٹیڈ ہے یہ مندر بھگوان شیف کا بہت بڑا بھوے اور شاندار مندیر ہے پر یہاں پر جو نندی سٹیچو پایا جاتا ہے جو نندی کی جو مورتی ہاں پر استعبت کی گئی ہے اس کے اندر لوگوں نے کافری سالوں کے اندر گروہ دیکھی ہے کہنے کی وہاں کے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ وہاں پر جو نندی پایا جاتا ہے وہ سال در سال اپنی سائز کے اندر انکریز ہوتا جا رہا ہے اور یہ کوئی مرد یا کوئی بھرم نہیں ہے یہاں پر آرکیلوجیکل ٹیم نے سروے کیا ہے جس کے بعد میں یہ پتا چلا کی جو نندی ہے جس کے بعد یہ پتا چلا کی جو نندی کا سٹیچوی ہاں پر پایا جاتا ہے وہ قریب بیس سال کے اندر ایک انچ تک کی گروہ اپنی سائز کے اندر شو کرتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے کیا قارن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کا اس کا کوئی آئیڈیا کسی کو نہیں ہے آرسام کا جتنگا ویلیج اس گاؤں کے اندر جب پوسٹ مونسون سیزن آتا ہے یعنی کہ مونسون کے بعد وہاں سیزن آتا ہے اور جب یہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن فوگی ہو جاتی ہے تب اس گاؤں کے اندر آپ کو ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے در اصل اس گاؤں کے اندر جو پکشی ہوتے ہیں ان کے بیہیوئر کے اندر کافی بڑا چین جاتا ہے چاہے پھر وہ پکشی لوکل پکشی ہوئے ہیں پھر کوئی دور سے آیا وہاں مائیگریٹری برڈ یہ پکشی ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں اپنی دشاک ہو جاتے ہیں اور یہاں تک لائٹ کی طرف اڑنے لگ جاتے ہیں در ادر بٹکنے لگتے ہیں کچھ ان میں سے پیڑ سے ٹکراتے ہیں کچھ بلڈن سے ٹکراتے ہیں اور ایک بار سے بھی جمین کے اوپر لینڈ کر جاتے ہیں تو دوبارہ اڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے کارن ایک بڑے سکیل پر کافے سارے پکشیوں کی موت بھی ہو جاتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد دوگوپ نے یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ اس سیزن کے اندر جو پکشی ہوتے ہیں وہ وہاں پر سوسائڈ کرتے ہیں پر اتنے بڑے سکیل کے اوپر پکشیوں کے اندر یہ چینجز کیوں آتے ہیں اسی موسم میں کیوں آتے ہیں اور اسی ایک پرٹیکولر پلیس کے اندر کیوں آتے ہیں اس چیز کا پتہ ابھی بھی لگانا باقی ہے تب تک کے لیے یہ چیز صرف ایک مسٹری بن کر رہ جائے گی تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خوش رہیے سوست رہیے موسیقی موسیقی